اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سموک جان لیوہ ہے سموک کے نقصانات اور سموک سے بچاؤ کے طریقے ناظرین بارش میں تاخیر کے باعث دنیا کے بہتر ملکوں میں سموک کا خدشہ ہے جو کہ نہ صرف آنکھوں میں جلن کا باعث بنتا ہے بلکہ سانس اور فیپڑوں کی بیماری کا بھی سبق بنتا ہے سموک نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پودوں اور فطرت کی ہر چیز کو نقصان کرتی ہے صرف چین میں روزانہ سیکڑوں افراد سموک کی وجہ سے جان سے ہاتھ دو پیٹھتے ہیں ناظرین سموک میں زیادہ وقت گزارنے سے مختلف ٹبی مثال پیدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ سانس لینے میں دشواری کھانسی یا گلے اور سینے میں جلن صرف چند گھنٹوں میں ہی سموک آپ کے فیپڑوں میں داخل ہو کر جلن پیدا کر سکتی ہے تہم اگر جلن نہ ہو تو آپ کے فیپڑوں کو نقصان پچا سکتی ہے خاص طور پر اگر آپ دمے کے مریض ہیں یا پھر سانس کی بیماری میں مطلع ہیں تو سموک میں جانا آپ کے لئے خطر نہ ہو سکتا ہے بعض اوقات گہری سموک میں زہریلے مادے آنکھوں میں جلن اور چوبن پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں سموک میں کاربن، مونو اکسائیڈ، نائٹروجن، اکسائیڈ، ماثین اور کاربن ڈائی اکسائیڈ اور دیگر ذرات شامل ہوتے ہیں ناظرین سموک کے دوران اگر آپ تھوڑی سی اتیاط کر لیں گے تو آپ خود کو اور اپنے بچوں کو اس اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ناظرین چونکہ اتیاط علاج سے بہتر ہے اس لئے اتیاط ضروری ہے تو آئے ناظرین آپ کو سموک سے بچنے کے چند اتیاطی تطابیر سے آگا کرتے ہیں سموک کے دوران اتیاطی تطابیر گروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی پھینے زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں گزاریں اور بلا وجہ بزاروں، بلیوں اور سڑکوں پر گھومنے سے پریز کریں گروں کی صفائی کے لئے جادو کی بجائے گیلہ کبڑہ استعمال کریں گھر سے نکلتے بعد سار ڈام کر رکھیں چہرے کو ڈام پلیں اور آنکھوں کے لئے چشمائے استعمال کریں گھر واپسی پر تھنڈے پانی سے آنکھیں دوئیں تعمیراتی اور گردو غبار والی جگہوں پر ناچائیں گھر کے باہر مٹی والی جگہوں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں بچوں اور بزرگوں کی صحت کا خیار رکھتے ہوئے ان پر توجہ دیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی انفرمیشن پر ممنی ویڈیو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز یعنی ہمارے نسخہ جات اچھے لگ رہے ہیں تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہوئے شیئر کریں اگری ویڈیوز تک اجازت دیں اللہ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو اللہ حافظ